بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چلی ہو کیا رہا ہے اور جو کوٹ رپورٹر ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو اس پہ ترجیہ کرنے والے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا عجیب و غریب بہران پیدا ہو گیا ہے جو کادی صاحب کے ایک ایک ایکٹ کے نتیجے میں آگے سے آگے پڑھتا جا رہا ہے دیکھیں ہوا کیا ایک تو ایک متنازع کمیٹی ہے جو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے بنی ہے ایک ترمیمی آرڈیننس ہے جو جاری کیا صدر پاکستان نے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کے ا اوپر implement بھی ہو گیا پہلے وہ cabinet میں جاتا ہے پھر صدر پہ جاتا ہے پھر سپریم کورٹ میں آتا ہے اور کادی صاحب فوری طور پر ایک جج کو appoint بھی کر دیتے ہیں اپنی مردی کے جج کو لے آتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پہلا اعتراض آیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا پھر جسٹس یا یا فریدی صاحب نے اس میں بیٹھنے دن کار کر دیا پھر جسٹس منی بکتر صاحب کو اس میں دن نکال لیا گیا اب جو بینچ بنایا ہوا ہے 63A والا کیس ہے دیکھیں یہ سب کچھ ہوا ہی ایک کیس کے لیے یہ جتنی ساری ایکسرسائز ہوئی ہے یہ ایک کیس کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ کیس ہے 63A والا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے اور فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کے جتنے بھی ایمنیز ہیں ان کے زور زبردستی جبر کے ذریعے سے ان کے ووٹ ہتھیائے جا سکے کسی کو ڈرائے جائے گا دھمکایا جائے گا بلیک میل کیا جائے گا کسی کو لالج دی جائے گی تو ان کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح ان کے ووٹ لے لیے جائیں اب پانچ بندے ایسے ہیں جن کے ووٹ محفوظ ہے یعنی اگر وہ ووٹ ڈال بھی دیتے ہیں عمران خان کی مرضی کے خلاف تو بھی ان کی سیٹ زائیہ نہیں ہوگی اس وقت کی صورتحال میں لیکن اگر 63A ختم ہو جاتی ہے تو ان کی سیٹ تو زائیہ ہو جائے گی لیکن انہیں جو ہے وہ ووٹ کا آکھ رہ جائے گا اب دیکھنا یہ کہ قاضی صاحب ہو سکتا ہے کہ یہی فیصلہ نہ دے دیں کہ جناب بی سیڈ بھی نہیں ہوگا ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ پینلٹی جو ہے اس کو کم کر دیں تو یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے بات میں پتا چلے گی فیلحال جو بینچ بنایا یہ بینچ بنا ہی اس کام کے لیے ہے اور مبینہ طور پر یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے ووٹ پورے کرنے ہیں تو ووٹ پورے کرنے کا اس سے پہلے دیکھے نا پاکستان طریقہ انصاف کے تین ایمنیز ایک ہی دن میں سپریم کورٹہ پاکستان نے چھیل لیے قادی صاحب کا ہی بینچ تھا وہاں دے تین ایمنیز فارغ ہو گئے پاکستان طریقہ انصاف کے پھر جس طریقے سے سیٹے طریقہ انصاف کی لے کے دی گئی ہیں دوسری جماعتوں کو تو اس طرح طریقہ انصاف کو اکیلا کرتے کرتے دو تحیی ایک سریعت وہاں دینے کی کوشش کی گئی ہے مقصود تشیصتیں بھی اسی سلسلے میں دی گئی تھی لیکن اب بھی دو تحیی ایک سریعت پوری نہیں ہو رہی ہے حکومت کی اب ضروری یہ ہے کہ 63 اے کا جو آئین کی تشریح ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جی ووٹ کاسٹ ہو جائے گا یعنی اگر کوئی اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف لوٹا بن کے ووٹ ڈالتا ہے تو وہ ووٹ کاسٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ چند لوگوں کے اوپر شکو شبھاتے ایک بندہ جو ہے اس کے بار میں تو اور کلیریٹی آگئی ہے وہ جناب اسمان چودری اسمان چودری پاکستان سے باہر تھے یہ میمبر قومی اسمبلی ہے عمران خان صاحب کے ووٹ لے کر یہ میمبر قومی اسمبلی بنے ان کے جو چچا ہیں ایکچولی ان کو ملنا تھا یہ سیٹ چودری آسد انہوں نے یہ سائیوال سے الیکشن لڑنا تھا چودری آسد صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے اور پھر کوئی اور بندہ بچا نہیں تھا تو چودری آسد صاحب نے اپنا آگے کر دیا بتیجہ کے جناب یہ الیکشن لڑے گا تو چودری اسمان کو الیکشن لڑوا دیا چودری اسمان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت سے یا ان کے ووٹوں سے یہ بن گئے میمبر قومی اسمبلی پہلی مرتبہ یہ پہنچ گئے جناب اسمبلی میں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں تو پہنچ گئے لیکن یہ پاکستان سے باہر تھے سعودی عرب میں موجود تھے جب پاکستان طریقہ انصاف نے ان سے رابطہ کیا اور نے کہا جی آپ نے واپس نہیں آنا پاکستان یہاں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے آپ نے ابھی بلکل پاکستان واپس نہیں آنا تو یہ تریقہ انصاف سے رابطے میں تھے لیکن اس کے باہر حدید یہ پاکستان واپس آئے تریقہ انصاف والے ان سے رابطے کر رہے تھے کہ پہنچ جاؤ مل جاؤ یہ کہتا ہے میں دو گھنٹے میں آ گیا میں دھائی گھنٹے میں آ گیا بس آپ کے بعد پہنچ گیا بس میں کریم ہوں آپ کے لیکن یہ دھوکہ دے گئے اب ان کے جو چچا ہیں چودری آصف وہ بھی جنابک پریس کانفرنس کر کے ان سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اور انہوں نے پورا ذہوڑ لگا کر دیکھ لیا چودری آصف جن کا تعلق سائیوال سے ہے ان کے بتیجے جو ان کے کہنے کے اوپر ان کو الیکشن لڑایا گیا تھا اب چودری آصف پکھ لیتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے ٹکٹ لیں گے ماملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو جیل میں یہ کہا ہے کہ میں کسی خاندان والے کو بھی ٹکٹ نہیں دوں گا اس کے بعد جو بندہ ہمارے ساتھ قداری کرے گا ہم اس کے خاندان کو بھی نہیں اور چودری آصف کے کہنے کے اوپر ہی چودری اسمان کو ٹکٹ دیا تھا تو چودری آصف چودری اسمان کے گارنٹر ہیں اب وہ آ کر بیٹھ کر اگر پریس کانفرس کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی ذمہ نہیں ہے تو جناب آپ نے ذمہ لے کر اس بندے کو ٹکٹ دلوایا تھا اور اس بندے کی آپ نے ذمہ داری لی تھی اب یہ ایم اے بن گیا اور مکر رہا ہے تو رسپونسیبیلیٹی تو آپ کے اوپر آتی ہے بارال چودری اسمان سے راپتہ نہیں ہو رہا زہور قریشی ہے ان کا معاملہ ڈاما ڈول ہے اور ان سے کھچی ہیں ان کا معاملہ ڈاما ڈول ہے ہاں برگیڈیر اسلم گھومن نے اور ان کی فیملی نے پوری یقین دھا نہیں کر رہی طریقہ انصاف کو کہ ہم آپ کے ساتھ دگاہ اور گرداری نہیں کریں گے ریاض فتیانہ صاحب کی فیملی نے کہا رہی وہ پاکستان میں نہیں ہے کوئی گرداری اور دگاہ نہیں کریں گے اور بھی کچھ لوگوں نے کہا پاکستان طریقہ انصاف نے بہت سارے بوٹ اپنے کابو کر دیے حکومت کے معلوم کو کہتا ہے پہلے ہی دو بوٹ پوڑ گئے ہیں تو کیسے یہ پوری کریں گے اپنی میجورٹی اب جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق اس ویکنڈ میں اس ویکنڈ سے آن ورڈ یعنی ہفتہ اتوار پیر منگل بود یہ وہ دن ہے چار پانچ دن یعنی آپ پانچ تاریخ سے شروع ہو جائیں پانچ تاریخ سے لے کر آٹھ تاریخ تک نو تاریخ تک دس تاریخ تک یہ پوری کوشش کریں گے اس آئینی ترمیم کو کرنے کی پانچ تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک پوری کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے یہ آئینی ترمیم کی جائے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے 63A کے اندر جو آئین کی تشریح کی ہوئی ہے سپریم کوٹ آف پاکستان نے اس کو تبدیل کر دیا جائے اب وہ کیس کادی فائدیسہ صاحب نے لگانا تھا جسٹس منی بکتر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے کادی صاحب اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکتے تھے اب وہ بینچ بنانے کے لیے جو ہے وہ ترمیمی آرڈیننس آتا ہے فوری طور پر ایک نیا بینچ بن جاتا ہے منی بکتر صاحب نے بہت ٹیکنیکل کام کیا کل کے دن کی دو ڈبلپنٹ ہیں جسٹس منی بکتر صاحب نے دو دھماکے کیے ایک دن میں دھماکے تو بیدے تین کی ہیں لیکن پہلا دھماکہ یہ ہے کہ وہ بینچ کے اندر بیٹھے بھی نہیں یعنی اگر وہ آتے اور آ کر بینچ میں بیٹھتے اور عدالت میں بیٹھنے کے بعد کہتے کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں اور اٹھ جاتے تو بینچ ٹوٹ جاتا پھر کادی فائدیسہ صاحب اسی وقت ایک نیا بینچ بناتے دوبارہ بٹھاتے اور فیصلہ کر دیتے لیکن جسٹس منی بکتر صاحب نے کہا کہ جی میں اس بینچ کا حصہ ہوں میں بینچ کو نہیں چھوڑ رہا لیکن یہ بینچ کی تشکیل کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ بینچ صحیح طرح تشکیل نہیں دیا گیا ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ جو پریکٹس این پرسیجر کمیٹی کے اندر تبدیلی کی گئی ہے صدارتی آرڈیننس کے بعد وہ بلا جواز ہے اور اس کے اوپر منصور نیشاہ صاحب کا اعتراض بھی ہے پھر بعد میں قادی فائد عیسیٰ صاحب نے جو جواب لکھا انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مجھے اس میں سے آپ نے ایسے نکال دیا اور ایک نئی کمیٹی جس کے معاملے کو پہلے فل کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ بینچ بنا دیتی ہے دوسرا اعتراض انہوں نے اٹھائے تو کمیٹی پہ اٹھا دیا نا کہ کیا ایک کمیٹی جس میں تین ججز کا ہے کہ تین ججز بیٹھیں گے تین ججز موجود رہیں گے تین ججز فیصلہ کریں گے اور پھر بینچ بنیں گے وہاں دو ججز نے فیصلہ کیا تیسرا جنج موجود نہیں تھا تو بینچ کیسے بن گیا نمبر ایک نمبر دو وہ آڈیننس جو ہے اسی کو چیلنج کیا ہوا ہے نمبر دو یہ معاملہ ہے نمبر تین یہ معاملہ ہے کہ جو بینچ آپ نے بنانا تھا جو انیس جولائی کو آپ نے کہا تھا ایک مختلف بینچ پرپوز کیا تھا وہ بینچ کیوں نہیں بنایا گیا اب آپ بینچ کے اندر خود شامل ہو گئے ہیں اور بندے بھی تبدیل کر دیئے ہیں تو جسٹس بنی بکتر صاحب نے یہ نقاط اس حوالے سے اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ جی میرے اعتراضات ہیں میرے تحفظات ہیں ان کو پہلے دور کیا جائے اور میرے اس خط کو اس پرسیڈنگ کا حصہ بنایا جائے اور میں یعنی بینچ سے الگ نہیں ہو رہا میں بینچ نہیں توڑ رہا میں اس کا حصہ ہوں یہ مونی بکتر صاحب نے کہا لیکن میں اس کو تب تک اس کے اندر نہیں بیٹھ رہا جب تک کہ بینچ کی تشکیل ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی یہ ان کا ٹیکنیکل اعتراض ہے اب تشکیل کے اوپر کیسے ہوگا معاملہ تشکیل کے اوپر ایسے ہوگا کہ دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی اور کمیٹی کیونکہ متنازع ہو چکی ہے لہذا فل کورٹ کو بیٹھ کر اس پر فیصلہ کرنا پڑے گا جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پہلے کہہ دیا ہے کادی فائد عیسہ صاحب اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اقلیت میں ہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا رسک لے نہیں سکتے تو وہ کیا کریں گے آج ان سے ایک اور غلطی ہوگی وہاں چار ججز بیٹھے ہوئے تو انہوں نے آرڈر لکھ دیا یعنی ایک جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا گیا دالت سے پانچ ججز کا ایک بینچ تھا اور چار ججز نے آرڈر جاری کر دیا یہ ممکن نہیں ہے یہ قانونی طور پر ہو نہیں سکتا اس میں جسٹس منی بکتر صاحب نے دوسرا دھماکہ کیا ایک اور خط لکھ دیا انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ چار ججز پانچ ججزوں کا فیصلہ کر دیں جبکہ پانچمہ ججز وہاں موجود ہی نہیں ہے تو میری غیر موجودگی میں میرے بہاپ پر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف ایک جج موجود ہی نہیں ہے دوسری طرف ان کا نام فیصلے میں لکھا ہوا ہے حالانکہ اس کے آگے ان کے دستگت ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے ممکنی بکتر صاحب نے دوسرے لیڈر میں صاف کہہ دیا کہ مجھے جو آرڈر ملا ہے یہ تو غیر قانونی ہے اس کی تو قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ رکنی بینچ ہے اور چار ججز بیٹھ کے یہ پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ پانچمہ جج موجود نہیں ہے تو یہ ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے انہوں نے انتہائی اہم قانونی نکتہ اٹھایا ہے اب قادی فائدی صاحب کے پاس کیا چانس ہے دیکھیں مونی بکتر صاحب جب تک عدالت میں بیٹھ کر نہیں اٹھتے تب تک یہ بینچ ٹوٹ نہیں سکتا ایک اور طریقہ ہے اس بینچ کو توڑنے کا اور وہ یہ ہے کہ کل کو کوئی اور جج کھڑے ہو جائیں عدالت میں جیسے کہ یہ جسٹس مدر عالمیہ کے لئے وہ یہ اٹھے اور اٹھ کے گئے کہ جناب میں ایڈ ہاک جاج ہوں اور میرے پہ اعتراض بھی کیا گیا ہے جسٹس مونی بکتر صاحب نے بھی کیا ہے لہٰذا میں اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں تو جیسی وہ اٹھے گے بینچ ٹوٹ جائے گا چار جاج بیٹھے ایک اٹھ گئے بینچ ٹوٹ گیا اب قادی فائد اسے سب دوبارہ بینچ بنا سکتے ہیں یہاں میں نے کئی وکلا سے پوچھا کہ جی مجھے آپ بات سمجھائیں کہ قادی صاحب جب دوبارہ بینچ بنائیں گے تو کیا وہ بینچ کے جو رکن ہے ان کو تفدیل کر سکتے ہیں یعنی ایک تو جج جو چھوڑ کر چلے گئے بینچ تو ٹوٹ گیا جسٹس مونی بکتر صاحب نے نہیں توڑا لیکن مجبوری بنا گیا کچھ بھی کر کے کسی اور جج نے بینچ کو توڑ دیا بینچ ٹوٹ گیا اب دوبارہ قادی صاحب جب بینچ بنائیں گے اسی کمیٹی میں جائیں گے جو کمیٹی متنازے تو کیا وہ کمیٹی جسٹس مونی بکتر صاحب کو جنہوں نے بینچ کو نہیں چھوڑا نکال سکتی ہے تو ان میں جو ہے وہ دو قسم کی رائے آئی کچھ لوگوں نے کہا جی اصولاً تو یہ نہیں نکالنا چاہیے اور نکال بھی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس مونی بکتر عام جج نہیں ہے یہ ریویو ہے جب کوئی کیس ریویو میں آتا ہے تو اسی بینچ کے سامنے جاتا ہے جو پہلے سن رہا ہوتا ہے اگر کوئی جج ریٹائر ہو گیا یا کوئی جج موجود نہیں ہے ریٹائر ہے تو اس کی جگہ پہ پھر جج تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جج موجود بھی ہے وہ کیس کو سننا بھی چاہتا ہے وہ کیس سننے سے انکار بھی نہیں کر رہا اور خصوصاً وہ جج جو آتھر جج ہے تو پھر اس کو آپ باہر نہیں نکال سکتے تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اب تک ہوئی ہیں دیکھتے ہیں کہ قادی فائد ویسا صاحب اب کیا کرتے ہیں اس معاملے کو کس طرف لے کر جاتے ہیں عدالتی دماغ ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے ہم لوگ تو ابھی اس کو کور کرتے ہیں نا تھوڑی در چلے گئے کچھ چیز سن لی خبریں دیکھ لی یہ جج اس کے دماغ بہت بڑے ہوتے ہیں لیٹس ہی کل کیا نکل کر آتا ہے اس سارے سنیریو میں سے آج کے دن میں اور جو بھی نکلے گا وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے وہ کہ پاکستان طریقہ انصاف نے گوڈ ویل کے اندر اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیفینڈ کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا کوئی کسی کو بزدل نہیں کہہ رہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے اور یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ عمران خان صاحب خاصے غصے میں تھے عمران خان صاحب نے خاصا سخت رد عمل دیا ہے اور پارٹی کی عادت کی سرزنش بھی کی ہے یہ بات بلکل سچ ہے عمران خان صاحب کا کوئی اور پوائنٹ آف یو بلکل مختلف تھا اب معاملہ یہ ہے کہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کی اس کے اندر جناب یہ بات چیت شروع ہوئی ہے اور لوگوں نے تبہ لفظوں میں کہنا شروع کیا کہ یہ تو بہت ہیکٹک ہو جائے گا عمران خان صاحب نے بہت جلدی ٹائم دے دیا اسلام آباد کا ایک صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ڈی چاوک میں نہیں جانا چاہیے کسی اور جگہ کا احتجاج رکھ لیتے ہیں ایک اور صاحب ہیں ابھی نام لینا مناسب نہیں ہے ایک اور صاحب ہیں انہوں نے کہا جی لاہور زیادہ امپورٹنٹ ہے اسلام آباد کو سکک کر دیں ایک اور صاحب ہیں انہوں نے کہا جی اتنے سارے احتجاج اکٹھے کیسے کر سکتے ہیں کارکن تھک جائیں گے پریشان ہو جائیں گے تو پارٹی کے اندر جو لوگ عمران خان صاحب کے بہت وفادار ہیں اور بڑے تگڑے عمران خان صاحب کے ذات کھڑے ہیں پھر انہوں نے بولنا چروع کیا یعنی شہباز گل صاحب نے ایک بڑی لمبی تقریر کی انہوں نے کہا جی امران خان سے زیادہ یہاں کوئی اکل مند ہے جو جو باتیں آج تک اس نے کہی ہیں وہی ہوئی ہیں اور عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس اگلے دس دن میں کچھ کر دیں کے لیے اگلے دس دن میں اگر کسی نے کچھ نہ کیا اور اس کے بعد آپ تحریک چلاتے رہے تو پھر چلاتے رہے آپ فارغ ہیں آپ ہمیشہ کے لیے فارغ ہیں اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے عمران خان تحریک چلانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اس آئینی ترمیم کے بعد تحریک چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ فارغ ہیں پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر عمران خان بھی اندر ہی رہے گا تو یہ شہباز گل صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بات کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لوجیکل ہے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا اور دیکھیں اکمتی حملی کیا ہے عمران خان کی بدھ والے دن وہ فیصلہ بات ملتان اور میاں والی میں کر رہے ہیں پورے پنجاب کی پولیس ان تین جگہوں پر انگیج ہو جائے گی ساتھ ہی وہ ایک دن چھوڑ کے سیدھا اسلام آباد میں آ رہے ہیں پولیس وہ انگیج ہو جائے گی اور پھر فوری دور پہ اگلے دن وہ لاہور میں آ رہے ہیں پولیس یہ تھکا کے رکھ دیں گے عمران خان تار سسٹم کو دیکھیں ایسا نہیں ہے پاکستان تریقے انصاف کو صرف اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں نا تو تین لاکھ سے زیادہ موٹ پڑا ہوا ہے صرف اسلام آباد میں تین امینے اس کو تو مجھے بتایا ہے باہر سے کوئی بندے لانے کی ضرورت ہے ابھی تو خیبر پختونخواہ سے بھی آ جائیں گے انہوں نے کہا تھا جی ملتان کے اندر تو آپ بے فکر ہو جائیں وہاں کی مقامی کی عادت اتنا زبردست پروٹسٹ کر دے گی کہ ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی باہر سے کیسی کو لانے کی فیصل آباد پورا کا پورا عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے فیصل آباد میں عمران خان صاحب کو ایک ملین سے زیادہ موٹ پڑا ہوا ہے تو وہاں بھی انہیں ضرورت ہی نہیں باہر سے کیسی کو لانے کی اور میاں والی ویسے ہی عمران خان کا گھڑ ہے تو یہ احتجاج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مسئلہ ہے جو اصل احتجاج اسلام آباد والا ہے کہ وہاں پہ سب نے پہنچنا ہے اور احتجاج کرنا ہے اور اس کے بعد جو نیچٹ ہے وہ لاہور والا ہے اور لاہور کے لوگ جو ہے وہ خود ہی نکل کریں احتجاج کرنا چانتے ہیں جب گلیوں ملوں میں احتجاج ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا پورے لاہور کے اندر کیسے لوگ نکلتے ہیں اور کیسے احتجاج کرتے ہیں تو یہ کہا گیا وہاں پہ کچھ لوگوں کی جانب سے کہ نہیں عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر اس ٹائم کو ضائع کر دیا تو پھر آپ سالوں تک پشتاتے رہیں گے آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف فر پھر آپ کے لیے چانسز نشٹا یہ عمران خان صاحب کو بھی لگتا ہے کہ اس موقع کو وہ ضائع نہیں کر سکتے اور یہاں پہ وہ نے اپنی پارٹی کو اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا بلکہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر آپ لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے تو عمران خان نے ٹھیک کہا ہے پھر لوگ جانے اور عمران خان جانے جو قیادت نہیں آ سکتی وہ بیچ میں نے نکل جائے تو پورٹ کمیٹی میں بڑی گرمہ گرم قسم کی بحیث ہوئی لیکن ایک بات تیہ کی ہے وہاں پہ سینئرز ہیں اور قیادت نے کہ جناب عمران خان صاحب کو آج کے دن پہ دوبارہ کچھ لوگ ملے گے پارٹی سے جا کے اور مل کے عمران خان صاحب کو وہاں پہ جھاڑ پڑ جائے گی اور عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کر دیا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہنچتا ہے اور یہ اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے لیکن عمران خان صاحب اس کو ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس جگہ پہ انہوں نے اپنی اننگز نہ کھینے اور اس جگہ پہ انہوں نے اگریسیو باری نہ دی تو پھر عمران خان صاحب کی باری نہیں آتی وہ پھر بڑا لمبا عرصہ ان کو ویٹ کرنا پڑے گا بارال وہ کہتے ہیں رہا کہ ایک شیر ہے بڑا مدے کا اس کے اوپر میں اقتطام کر دیتا ہوں اگر مجھے یاد رہا سہی طرح سے تو کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سربقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے بارال سیچویشن عمران خان صاحب کے لیے یہی بنی ہوئی ہے اب تک کے لیتنی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ